ہفثانہ پیش حدمت ہے ہندی کتاب بیرے پور رات کے سیاہ آنگل میں بارش پہلے بدل بدل کر برس رہی تھی برستے برستے وہ کافی تھگے تو درختوں نے زلفیں چھٹکیں اور گلوں نے اپنے آنچنے چھوڑ کر سمیٹ لی فضا میں خفیب سی ہنکی نے اپنے ہاتھ پاؤں پھلالی شعور اپنے نین تحری کمرے میں کسی کتاب کا متعلیہ کر رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے خاموشی کا تعلہ توڑا تو شعور کے پرندے اڑ گئے شعور جو متعلیہ میں محف تھا ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سے پہلے تو چونگیا اگلے ہی لمحے ریسیور اس کے ہاتھ پہ تھا ایک خوبصورت سی آواز اس کی سماعت کے بوسر ہو رہی تھی ہیلو شعور ہاں فرا ہاں فرا کیسی ہو شعور نے فرا کی خیریت دریافت کی کرتے ہوئے پوچھا فرا نے افتسار کیا کچھ نہیں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کون سی کتاب فرا نے تفصیل چاہی ایک امریکن رائٹر ہے اسے پڑھ رہا تھا اچھا رائٹر ہے جو چاہتا ہے جی چاہتا ہے اسی کی کتابیں پڑھتا رہا لیکن یہ ایک کتاب جو تم سے مہوے گفتگو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے فرا نے شعور کی بات کارتے ہوئے کہا یہ کتاب تو میرے دل کے شرط میں پڑھی ہے اس نے پورا اعتماد لہجے میں کہا اسی لئے تھے تم اس کتاب کی مزید